آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی مختلف طریقوں سے ناظر ہوتی تھی کبھی گھنٹی سی آواز نہیں دیتی اور یہ صورت سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی ایک فرشتہ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سامنے آتا اور حضرت حتیج حضرت جبراہیل علیہ وسلم اپنی اصلی شکل میں سامنے تشریف لاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی اپتداد نین کے اچھے خواب سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ دیکھتے صبح کی نمودار میں صحیح سہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تنہائی محبوب ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ رات میں گھر ہی راہ میں تشریف لے جاتے اور پھر توشیاں لے جاتے توشیاں ہتم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حتیجہ تلانہہ کے پاس واپس آتے اور ان سے توشیاں لے دنوں کے لئے توشہ لے جاتے آگے ان ایک دن افصلاحف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہا سکے آگا ہڈا ہی رہا میں تھے یعنی افصلاحف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریشتہ آیا اور اس نے اس لاتے پکڑ کر دبائے اور کہا اچھا پر حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑا ہوا نہیں ہوں پھر احصلاحف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ فریشتے نے مجھے دوسری بائی آسر نے نچورا دبائے کے میری کوئی نچور دی پھر آسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آسل اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتہ نے کہا پر ہو ایک رویس پی ربی کل لجی حلق حلق الانسان من اللہ